مجھے دار سے ماشکی ڈال کے بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام دیکھنے والے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ماشکی ڈال کے بھلے تو ہم نے لیے اس کے لئے آدھا پاؤں تقریباً ماشکی ڈال ہم نے لیے جیسے ہم بلینڈ کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ بھلے بھلے بھلانے کے لئے اسے بلینڈ کرنا پڑے گا اچھا ہماری ماشکی ڈال ہے وہ بلینڈ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میٹھا سوڈا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھٹکی ہے اور زیرہ زیرہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہے ہمارا اچھوائن اچھوائن ہماری کتنی ہے چھٹکی ہے ہم چھٹکی مکس کہلیں کھانی میں بہت ہی ہلکے سے ہوتے ہیں اور بہت ہی تیسٹ میں کمال ہوتے ہیں بنیسبت وہ جو بزار کے ملتے ہیں بیسن والے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتے رہتے ہیں ربزان سے پہلے اسے ضرور ٹرائے کیجئے اچھا ہم نے اپنے آئل کو گرم کر لیا پہلے اور اب ہم اس میں چمچ کی مدد سے شامل کرنے چاہ رہے ہیں اپنا پیٹر یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی پیار محبت سے یہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے شیف کبھی بنے گی تھی کبھی اس طرح کی بن جائے گی تو ساری طرح کی اچھے بن جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے ماشااللہ سے پھوڑ رہے ہیں آپ نے آدھا پاؤ کے ہی بنانے لیے کافی بن جاتے ہیں ایک پاؤ پہ تو بہت زیادہ بن جائیں گے تو اس میں ابھی پھول کے بڑے بڑے بھی ہونے ہیں ساری پھول کریں آپ نے تقریباً 20 یا 30 سٹنگ کے پڑے رہنے دینا ہے یہ آپ نے پھول کریں یہ دیکھیں اچھا یہ جب بہت لائٹ سے ہو جائے گولڈن کلر کے ہو جائے اب آپ نے نکال لے ماشااللہ سے دکھ چکے ہیں اچھا ہماری ساری بھلیاں بن چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے یہ ہے گرم پانی ٹھیک ہے نیم گرم پانی جس میں آپ کی انگلی جا سکے پکتا ہوا پانی برکل نہیں ہے اب یہ ساری بھلیاں اس میں ڈال دینا ہے اچھا تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم اس گونگونے پانی میں اچھا اب ہم اس کا دہی بنا لیں دہی بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو دہی لیا اسے اچھے سے ہم نے پھینڈ لیا ہے اور اس میں ڈالیں کے ہاف چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہے اور اتنی ہی ہم نے چینی لیا ہے چینی کو بھی شامل کریں گے اور ہم اس میں چار مسالے کو شامل کریں گے ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھے تھے آپ نے مکس کرنا ہے اچھا 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے پانی سے نکال لیں کہ ہاتھ کے مدد سے نکال کے دکھا دیں گے اس طرح سے پانی کو نکال لیں گے اچھا ہمارے سارے بھلے نکل آئے ہیں اب ہم اسے دہی میں شامل کریں گے اچھا دیکھ سکتے ہیں ہمارے ماش کی ڈال کے بھلے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہے آپ اسے فریچ میں رکھے تھنڈا کر سکتے ہیں میرے اس چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا